ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے پیٹرول کے حوالے سے عوام اور اپوزیشن کے دباؤ پر حکومت نے پیٹرول اور ڈیزر کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی پر غور شروع کر دیا وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے ورکنگ شروع کر دی پیٹرولیم لیوی اور جی ایسٹی کے ذریعے قیمت میں کمی کی جائے گی وزارت خزانہ نے مہانہ 75 عرب روپے ٹیکس جمع کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کروایا تھا وزیر اعظم کی ہدایت پر جلد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے اپنے خطاب میں بدلتی ہوئی عالمی صورتحال اور جنوبی ایشیا سے متعلق قومی سیکیورٹی چیلنجز پر روشنی ڈالی جنرل ندیم رضا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے پاکستان نیوی وار کالیج میں نیوی سٹاف کورس کے شرکہ سے خطاب کیا خطاب میں انہوں نے طاقت کے مقابلے اور بھارت کے غاصبانہ آزائم کے باعث خطے کی غیر مستحکم ہوتی صورتحال پر گفتگو کی انہوں نے کہا ایک کسوی صدی کی جنگ اب ہائیبریڈ وارفیر یا گریزون وارفیر میں تبدیل ہو چکی ہے جس میں بغاوت دہشتگردی اور بے قاعدہ جنگ شامل ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ پھر سے تیز ہونے لگا ایک ہی روز میں چھالیس ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو گئے وبائی امراض کے سب سے بڑے امریکی ماہر ڈاکٹر فاچی نے یومیا کیسز کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچنے کے حوالے سے خبردار کر دیا مالی بہران کے شکار محکمہ ایمیگریشن نے تیرہ ہزار ملازمین کو بنا تنخواہ چھوٹی پر بیجنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم اپنے انٹرنیشنل نمائندے تنویر مغل سے جی تنویر اگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل امریکہ میں کرونا کا پھلاو برقرار ہے ایک اور روز چھالیس ہزار بیالیس کیسز ریپورٹ ہو گئے جو اب تک کی دوسری بڑی یومیا تعداد ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو چونسٹھ مزید مریض دم توڑ گئے امریکہ میں وبائی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر انٹرنی فاچی نے ملک میں بڑھتے کیسز پر خبردار کر دیا سینٹ کمیٹی کے اجلاس کے سامنے بیان میں کہا کہ ایسو پیس پر عمل نہ کیا گیا تو یومیا متاثرین کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ سکتی ہے جبکہ محفوظ اور موسر ویکسین کی جلد اسی آبی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے پھلاو پہ ایک پر پھر چین کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا کہا جب موزی وبا کی دباہ کاریاں اور امریکہ کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھتا ہوں تو چین پر بہت غصہ آتا ہے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اور میں اسے محسوس کر سکتا ہوں دوسری جانب امریکی سٹیزن ان امیگریشن نے تیرہ ہزار چار سو ملازمین بنا تنہا کے تین اگست سے چھوٹی پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے امیگریشن کی درخواستوں میں پچاس فیصد کمی آئی ہے جس کی وجہ سے میک میں کو مالی بہران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بہت شکریہ تنویر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا کومی ائر لائن کی یورپ جانے والی تمام پروازیں عارضی طور پر منسوخ کر دی گئی یورپی یونین ائر سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کا فضائی اپریشن چھے ماہ کے لیے مطل کر دیا پائلٹس کے جالی لیسنسوں کی بازگشت خسارے کے شکار کومی ائر لائنس کو بڑا جھٹکا یورپی یونین نے پی آئی اے کا فضائی اپریشن چھے ماہ کے لیے مطل کر دیا یورپ کے لیے تمام پروازیں عارضی طور پر منسوخ کر دی گئی مطلی کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا ترجمان پی آئی اے کہتے ہیں یورپین فضائی سیفٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے کوشہ ہیں یورپ کے لیے بوکنگ کرانے والے تمام افراد اپنی بوکنگ آگے یا ری فنڈ کرا سکتے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کے اقدامات کے باعث مطلی جلد ختم ہو جائے گی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری ہے اور مزید دو کشمیری نوزوانوں کو شہید کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر کے ظلہ اسلام بعد میں بھارتی فوج نے محاصرے کی آڑ میں فائرنگ کر کے مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا گزشتہ چوبیس گھنٹے میں بھارتی فوج کے ہاتھوں پانچ کشمیری شہید ہو چکے ہیں جبکہ رمامام محاصروں کے آڑ میں تیس سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے پاکستان میں کرکٹ سکوارڈ میں شامل بیس کرکٹرز اور بارہ منیجمنٹ اراکین کے انگلینڈ میں ہونے والے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کے نتائج منفی آ گئے بیس کھلاڑیوں اور گیارہ منیجمنٹ کے اراکین پر مشتمل پاکستان کرکٹ سکوارڈ 28 جون کو لاہور سے منچسٹر پہنچا جہاں سے اسی شام سکوارڈ کو ووسٹر پہنچایا گیا جہاں سکوارڈ چودہ روز کا کرنٹی نہ مکمل کرے گی اور اس دوران سکوارڈ کو ٹریننگ کی بھی اجازت ہے بولنگ کوش وکار یونس نے انگلینڈ میں پاکستان ٹیم کو جوائن کیا ان کا بھی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ منفی آیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بارتی ظلم کی نئی لہر کابز فوج نے سوپور میں نواسے کے سامنے نانا کو گولی مار دی بارتی فوج لاش کی بے حرمتی بھی کرتے رہے کابز فوج نے دو نوجوانوں کی ظلہ راجواری کے علاقے کیری میں سرچ اپریشن کیار میں شہید کر دیا جبکہ دوسری طرف ایک نواسے کے سامنے اس کے نانا کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی ظالمانہ کاروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا تین روز کے دوران شہدہ کی تعداد ساتھ ہو گئی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ مہینے میں چون کشمیریوں کو شہید کیا گیا شہدہ میں دو بچے بھی شامل تھے بیاسی افراد کو گرفتار کیا گیا انتیس کشمیری بھارتی فوج کی گولیوں سے زخمی بھی ہوئے دو خواتین بیوہ ہوئی پانس بچے یتیم ہوئے اور کشمیریوں کے پچیس گروں کو تباہ بھی کیا گیا شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مسلسل مداخلت اور افغانستان میں امن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت مسلسل کوشش کرتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں ادم استحقام ہو انہوں نے کہا بھارت افغانستان میں امن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے اس حوالے سے وہ امریکی نمائندہ خصوصی کو بھی بھارت کی ان مضموم کوششوں سے متعلق بتا چکے ہیں وزیر خارجہ نے کہا سٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشتگرد لوگوں کو یرگمال بنانا چاہتے تھے پاکستانی جوانوں نے دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بنایا بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشتگردی کر رہا ہے بھارت دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے دہشتگردی کے واقعات چاہتا ہے مقبوضہ کشمیر پر عالمی توجہ بڑھنے پر بھارت نے پلواما کا ڈراما رچایا گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا کہ ہمارے کسی اتحادی نے حکومت گرانے کی بات نہیں کی اشائیہ میں جانا یا نہ جانا معمول کی بات ہے گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں انشاءاللہ پانچ سال کے مدد پوری کریں گے اور وہی وزیر آزم رہیں گے لوگوں نے ووٹ پارٹی اور عمران خان کو دیئے ہیں ہماری پارٹی کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث حکومت نے مشکل فیصلے کیے اس وجہ سے تنہاہوں میں اضافہ بھی نہیں کر سکے تنہاہوں میں اضافہ نہ ہونے کا مجھے بھی رنج ہے مشکل وقت ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا نے اپنا بد سورت چہرہ پوری دنیا کو دکھایا وائرس سے امریکہ کو بہت نقصان پہنچا صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر چین کو بیماری کا پھیلاؤ کا ذمہ دار کراہ دے دیا امریکی صدر نے میڈیا انٹرویو کے دوران کہا کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا اس وعبان امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر غصہ آتا ہے ٹرمپ نے ایک بار پھر چین کو بیماری کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا امریکی طبی ماہر ڈاکٹر انتھونی فاشی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ میں یومیا ایک لاکھ کرونا وائرس کے نئے کیسز ریپورٹ ہونے لگے تو انہیں قطعی حیرت نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ وائرس کی روک تھام کے لیے امریکہ درست سمت میں نہیں جا رہا انہوں نے تجویز دی کہ میاری ماسک شہریوں میں مفت تقسیم کرنے چاہیے رگز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردو.rnnnewsd.tv اور دیکھتے رہیے رگز نیوز اسی کے ساتھ مجھے محمد حماد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ